سوال ہے رفل یدین سنت ہے یا فرض اس سوال سے ہی جو خوشبو آ رہی ہے نا وہ مجھے پتا چل گئی ہے یہ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے رفل یدین سے فرار کے بہانے اور ایک اور کلپ ہے ہنفی علماء کا اہل حدیث کی عوام کو مارنا پیٹنا اس میں میں نے یہ سارے جو انہوں نے آلو فٹ کیے ہوں ہیں نا رفل یدین سنت ہے یا فرض ہم کہتے ہیں سنت ہے فرض تو بعد میں آپ سے جواب دیتے ہیں پہلے بتائیں کہ آپ رفل یدین کیوں کرتے ہیں اکھڑ کے اسی طرح کر دے ان کو نہیں کر دے ہو سٹارٹ ایس ان جا کے شروع کرو اللہ اکبر ان جا کے شروع کرو باقی علیہ سی تو انہوں ماف کر دیں گے گرانٹ ایٹ اگر آپ کو چڑ دوسرے تیسرے چوتھے کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی چڑ کچھ اور ہے آپ کو تکلیف رفل یدین سے نہیں ہے دوسرے تیسرے چوتھے رفل یدین کے ساتھ ہے ورنہ آپ کرنے ہیں عید کی نماز میں بھی آپ کرنے ہیں وطروں میں کرنے ہیں وہ کیوں کرنے ہیں وہ گھڑوں کی دھومیں نہیں ہیں مسئلہ سیونٹی بھی رفل یدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ آٹھ جھوٹے بہانے ان کے میں نے دھائی گھنٹے کے اندر دو گھنٹہ بیس منٹ میں میں نے سب کی سب چیزیں کبر کی ہیں جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لیں نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی پچھلی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں اگلی ہوتی ہیں ویسے تو سب کو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ جی پل چکتے ماف ہیں تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ جو بغیر رفل یدین کے پڑھئی ہیں وہ ماف ہیں یا نہیں ہیں آپ اپنے آپ کو خود بتائیں نا ہم سے کیوں پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ہمیں بعد میں یہ کہیں گے جی اگر وہ ہوگی ہیں تو ان بھی ہو جان گی ہیں نا اسی علو فٹ کرانگے ہم یہ کہیں گے کہ جو بندہ جان بوجھ کے سنت کو چھوڑتا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے چھے لوگوں پر لانت فرمائی ہے ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو جان بوجھ کے میری سنت کو چھوڑے چلو ایلو لیلو جواب پھر رہے دیکھو ہر تکبیر پر رفل یدین کر سکتے ہیں سجدوں میں تو ثابت ہے اور نہ کریں تو یہ بھی ثابت ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے ہر تکبیر پر کریں کرو سی یار کسی مانے